حمیدہ سارا سے کہتی ہے کہ اگر واقعی ہی شہانہ نے ہم اس گھر سے باہر نکال دیا تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا ہم لوگ کدھر جائیں گے جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ سارا کہتی ہے اتیبت کو معنی اچھی نہیں ہے بس اللہ پہ یقین رکھے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ میرے پہ یقین تھوڑا سا کر لیں کہ میں سارا کچھ ٹھیک کر دوں گی میں آپ کے لئے ہر چیز کا انتظام کروں گی آج تک آپ لوگوں نے اتنی محنت سے مجھے پالا ہے اور اب میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اب آپ لوگوں کا خیال کروں اس لئے اب آپ کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا جتنا آپ لوگوں کو پریشان کرنا تھا ان لوگوں نے وہ کر لیا لیکن مزید اب کوئی بھی ٹینشن میں آپ کے لئے برداشت نہیں کر سکتی ہوں میرے پاس آپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیں آپ میرے لئے بہت قیمتی ہیں جس کو سن کر آپ دیکھیں گے اس کی ماں کافی روتی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہاں جیسے ہی آتا ہے وہاں کہتا ہے کہ آپ کو بھی ہمارے ساتھ جانا ہوگا کیونکہ ہم آپ کو اس طرح ادھر اکیلے نہیں رہنے دیں گے ہم جانتے ہیں کہ مامو جان کے بعد آپ بالکل اکیلی پڑ گئے ہیں اس لئے میں آپ کو ادھر اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا رومانہ کہتی ہے کہ وہاں یہ بات کرنا بھی بالکل بھی مناسب نہیں تم جانتے ہو اپنی خالہ جان کے وہ کس قدر زدی عورت ہے اور وہ کبھی اس بات کی حامی نہیں بڑے گی تمہیں یہ بات ابھی نہیں کرنی چاہیے تھی